مہا پنچائت کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اس مہا پنچائت کو لے کر کے کس طرح کی رائے بنائی جائے کیونکہ کیا ہاتھرس میں جین چودری کے اوپر لاتھی چارج کے ریکشن میں یہ مہا پنچائت ہو رہی ہے یا موجودہ وقت میں موڈی اور یوگی سرکار کی نیتیوں کے ورود کرنے کے لیے پنچائت ہو رہی ہے یا پھر یو مانا جائے کہ کسانوں کے ساتھ ساتھ میں ہاتھ رسکانڈ اور مدوں کے کاؤکٹیل کے ساتھ میں ستہ پکش کساب نے وپکش کو ایک جوٹ کرنے کا بھی ایک پریاس ہے بہرحال جو کچھ بھی ہو آج جب جیسے جیسے گھڑے کیسویاں آگے بڑھیں گی تصویریں صاف ہوتی جائیں گی مگر کسان نے ترکیش ٹکیت سے بات ہمارے سہیوگی کلدی پٹھانیاں نے کی ہے کیونکہ کسانوں کا مددہ بھی آج یہاں پر اوچھ لے گا ہونے والی ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کسان یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیت جی کسانوں کی آوازوں کو بھولند طریقے سے رکھتے ہیں آپ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آج کا منچ آپ بھی ساجہ کریں گے نہیں ہمارے تو ساجہ ہے اور مجھے فنگر کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی پولیس پرساسان سرکار کسی پر تچار کرتی ہے تو مجھے فنگر کی آم جنتا سب ان کے ساتھ میں رہتے ہیں جو پیڑیت ہوتا ہے اس کے ساتھ میں رہتی ہے یہ خاصیت مجھے فنگر کی ہے بہت سے پارٹی کوئی نمائن دے گئے ڈیلیکیشن گئے سماجبادی پارٹی کے گئے راہل کاندھی پریانکہ کاندھی بوڑرا پہنچے لیکن جیان چودری جب پہنچے تو لاتھی چارج ہو گئے اس کے پیچھے وجہ کیا مانتے ہیں نہیں لاتھی چارج تو پریانکہ گئی اس پہ بھی ہویا یہ ہویا سب پہ ہویا ہے اور وہ تو وہاں کیا گھٹنا کر رہا مجھے ہوگی کون وہاں پہ آدھیکاری ہوگے کیا سیچویشن وہاں کی بنی ہوگی لیکن اس کی پورا روپ سے پورا دیسی چیز کی نندہ کرتا ہے کہ لاتھی چارج نہیں ہونا چاہیے تو آج یہ کوئی ماحول تو نہیں بگڑے گا کیونکہ بہت سی تعداد میں لوگ پہنچیں گے پولیس کے حالانکہ اچھی خاصی ویوستہ ہے محول اگر بگڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوئی دیکھو یہاں مجھے فنگر کے لوگ بہت سانتی پر یہ لوگ ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی بڑی گھٹنا یہ ہوئی ذکر زیادہ کسانوں کا رہے گا یا تازہ مددوں کو رہے گا دیکھو کسان کا بھی ایک لیٹیسٹ ایشو ہے اور آج پورے دیسے بھر میں کسانوں کا جو تین بھی لہے اُس کے ویروت میں بھی ایک مہیم چلی ہوئی ہے اور ہمارا بھی پروگرام رہے گا اور پورے پنجاب، حریانہ، اوتراخان، ڈلی سب جگہ پروگرام چل رہے ہیں تو وہ ایشو بھی رہے گا کیونکہ لوگی کھٹے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تو آج مہا پنچائت آپ سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی جہن چودری یہاں پر پہنچیں گے انہی کے احوام پر دراصل یہ مہا پنچائت بھولائی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کسانوں کے ہٹ کو لے کر یا پھر لوگتنطر بچاؤ کو لے کر ہی یہ یہاں تک سیمیت رہتی ہے یا پھر جس طریقے سے ہاتھ رس میں ہم نے دیکھا کہ لگاتار مختلف پارٹیاں وہاں پہنچ رہی ہیں سیاسی سمویدنا ہے ان میں زیادہ ہے یا پھر سیاست وہاں وہ کرنا چاہتی ہیں یہ سمجھ ابھی نہیں آرہا ہے مہا پنچائت میں کیا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروائیں گے آپ بنے رہیے گا آرنین ٹی وی کے ساتھ